السلام علیکم پیارے ویورز امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے خوش و خورم ہوں گے اور اپنے اچھے اچھے سے کاموں میں ویزی ہوں گے الحمدہ ہوں بلاغ میں آپ سب کو ویلکم کہتی ہوں موسم کچھ ملی جولی کیفیر کا ہے یعنی کہ بادل ہیں لیکن گرمی شدید ہوا ہے لیکن پسینا بالکل بھی کشک نہیں ہو رہا تو پلانٹس کو تو پانی کی ہر وقت ہی ضرورت رہتی ہے مازے فجر کے بعد میرا سب سے پہلا کام پلانٹس کی کیر پر ہوتا ہے تو میں آ کر ان پر ایک نظر ضرور سب پر ڈال کے داتی ہوں کہ یہ کیسے ہیں ان کو پانی کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے اور میرا ایک پوٹ جو ہے وہ گرنے والا تھا تو میں نے آج اس کو بھی سیٹ کر دیا تو آج جی میں آپ کے ساتھ اپنے ویلوگ سے ایک بہت ہی اچھی سی ویڈیو شیئر کرنے والی ہوں کھانے میں بنایا ہے جی چکن اور چکن کی آج میں سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ جی کن حالات میں بنا ہے تو آج میں جس چیز کی آپ کے ساتھ کلیننگ شیئر کرنے والی ہوں وہ ہوگا جی وارٹر ڈسپینسر وارٹر ڈسپینسر کی کلیننگ پر پہلے سے ایک پرفیکٹ ویڈیو میری موجود ہے اور میں نے بہت اچھے طریقے سے پورے کے پورے وارٹر ڈسپینسر کی کلیننگ اس پر شیئر کی ہوئی ہے آج میں صرف وارٹر ڈسپینسر کے اندر لگے ہوئے بھول یعنی اس کا جو ٹب ہوتا ہے اس کی کلیننگ شیئر کرنے والی ہوں جو کہ ہمیں ہر پندرہ دن مہینے یا دو مہینے کے بعد ضرور کر لینے چاہیے وارٹر ڈسپینسر اب ہر گھر میں موجود ہوتا ہے ہر گھر کی ضرورت بن چکا ہے تو اس کی کلیننگ بھی بے حد ضروری ہوتی ہے کچن اپلائنسز جتنے بھی دیکھ لیں ان کے جوائنٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں اور ملکوٹیل کو جوائنٹس بہت پسند ہیں چاہے وہ فرش کے جوائنٹس ہوں چاہے وہ کچن کے جوائنٹس ہوں چاہے وہ کچن اپلائنسز کے جوائنٹس ہوں تو وہ ان جگہوں پر آ کر ضرور بیٹھتی ہے اور وارٹر ڈسپینسر تو ہے بھی ایسی چیز جس پر پانی رکھا جاتا ہے اس پر سے پانی پیا جاتا ہے پانی کے ہارڈ سٹینز بہت ہی زیادہ سخت ہوتے ہیں میرے خیال میں باقی تمام سٹینز سے زیادہ کی نسبت پانی کے سٹینز بہت زیادہ نظر آتے ہیں کیونکہ پانی اپنی کسافت ضرور کہیں نہ کہیں چھوڑ کے جاتا ہے اور وہ نشان کہیں ہمیں لگا ہوا ضرور نظر آتا ہے کیونکہ وہ آہستہ آہستہ اپنا کلر چینج کرنا شروع کر دیتا ہے یعنی کہ وہ ییلو ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے یا گرین ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے سب کہ آپ سب کو معلوم یہ ہے کہ گرین کلر جسے ہم کائی کہتے ہیں اچھا تو آج میں water dispenser کی کلیننگ اس کا tub کی کلیننگ جنی اس کے اندر لگے ہوئے bowl کی کلیننگ آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تو اس میں سے میں نے یہ اس کا اوپر والا part جو ہے یہ نکال لیا ہے یہ اصل میں دو part ہیں ابھی میں نے انہیں ایک ہی جگہ رکھ دیا ہے اور میں نے جو پلیٹ میں چیز دالی ہے وہ ہے جی bleach liquid bleach water dispenser کے اندر والی چیزیں جو ہم نے نکال لیا ہے وہ تو ہم انہیں clean کریں گے liquid bleach کے ساتھ liquid bleach optional ہے ہم کوئی بھی چیز ڈیوز کر سکتے ہیں ہم بیکنگ سوڈا اور سرکہ لے سکتے ہیں یا پھر کسی بھی سوپ کے ساتھ انہیں صاف کر سکتے ہیں تو water dispenser کی جب ہم کلیننگ کرنے لگیں گے تو اس کے tub میں اس کے bowl میں جو پانی بھرا ہوا ہوگا وہ ہم نے نکالنا ہے تو اس کے دو part ہوتے ہیں یہ پہلے بھی میں نے اپنی جو پہلے ویڈیو بنا کے شیئر کی ہوئی ہے اس میں میں نے بہت تفصیل سے ساری باتیں بتائی ہوئی ہیں کہ اس میں دو tub ہوتے ہیں دو bowl ہوتے ہیں یعنی کہ ایک ہوتا ہے گرم کا اور ایک ہوتا ہے تھنڈے پانی کا تھنڈا پانی ہم اس کے front سے لیتے ہیں گرم پانی بھی در سے لیتے ہیں لیکن جب ہم نکالنے لگتے ہیں تو اس میں سے پانی کیونکہ ہم نے اب اسے clean کرنا ہے تو ہم نے اس کے دونوں طرح کے پانی جو ہے وہ یعنی اس میں سے clear کر دینا ہے تو تھنڈا پانی جو ہے ہم front والی side سے لے لیں گے اور جو گرم ٹپ والا پانی ہے وہ ہم اس کی back side پر ایک stopper لگا ہوتا ہے اسے اتار دیں گے اور وہاں پر سے وہ پانی نکلنا سٹارٹ ہو جائے گا وہاں پر کوئی بھی چیز رکھ دیں اس کے نیچے تاکہ وہ سارا پانی جو ہے اس مگ میں چلا جائے فرش پر نہ جائے فرش خراب ہو سکتا ہے تو اس کے لیے جی اب میں نے کیا کیا ہے کہ گرم پانی کر لیا ہے اچھا خاصا پانی گرم کر کے اور اس میں میں نے تقریباً دو سے تین ٹیبل سپون بیکنگ سوڈا شامل کر دیا ہے میں اس میں کوئی بھی لیکوڈ سوپ آج نہیں شامل کر رہی کیونکہ لیکوڈ سوپ جب ہم اس کے باؤں کے لیے اس کے اندر کی کلیننگ کے لیے استعمال کریں گے تو اس کو نکالنا بہت ہی مشکل ہو جائے گا بیکنگ سوڈا کیونکہ بہت زیادہ کلیننگ میں یوز ہوتا ہے تو یہ بہت اچھی صفائی دکھائے گا اور یہ انٹی بیکٹیریل ہے پہلے میں نے اس کا سٹوپر کھولا سارا پانی نکال دیا اور اب جی اس کا سٹوپر دوبارہ لگایا ہے اور بیکنگ سوڈا ملا ہوا گرم پانی اس کے باؤں میں میں نے سارا انڈیل دیا ہے اور درمیان میں جو بلکل اس کے ایک آپ کو چھوٹی چی پائپ نظر آ رہی ہوگی وہ درہ جیلو جیلو سی ہے تو میں ڈائریکٹ اس کے اوپر ڈال رہی ہوں تاکہ وہ بہت جلدی سے اس میں لگیوی جو میل ہے وہ فوراں میلٹ ہو جائے اور ساتھ ہی میں نے کچھ اپنا ہاتھ بچا کے اس میں تھوڑا سا برش لگانا بھی سٹارٹ کر دیا جبکہ اب ہی ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کو پندرہ سے بیس منٹ تک کے لیے چھوڑ دینا ہے پندرہ بیس منٹ کا میرے پاس ٹائم تھا تو میں نے چکن پکانا سٹارٹ کر لیا اور جیسے ہی میں نے چکن پکانا سٹارٹ کیا تو میری نظر ٹائم پر پڑی تو گیس جانے والی تھی اور میری عزبان نے مجھے پہلے سے ہی کہا تھا کہ جی گیس چلی جائے گی آپ پہلے کھانا پکا لیں تو میں نے انہیں کہا تھا کہ میں پکا لوں گی میں سارا کام کر لوں گی آپ فکر نہ کریں اور واقعی ایسا ہوا کہ آج کھانا ہی نہیں پکا اور تھوڑے سے نراز بھی ہوئے اور مجھے بھی بہت زیادہ شرمندگی ہوئی کہ میں ٹائم پر کھانا نہیں پکا سکی تھوڑا ٹائم باقی سی کہ جی ساری کوکڑی ہوتھے دی ہوتھے رہ گئی پکی نہیں تو اس کے بعد جی میں نے کیا کیا کہ اسے تو وہیں پر رکھ دیا کہ شام کو ہی میں اسے اچھی طرح کوک کر سکتی ہوں تو میں نے لیا جی ایک سپونج اور سپونج جو سکربر لیا ہے اور یہ سکربر جو ہے یہ دیکھیں کہ میں اس کے اندر اب اچھی طرح سے اس کے گرد جو لگی ہوئی محل ہے اسے کلین کروں گی بیکنگ سوڈا ملے ہوئے پانی کے ساتھ کیونکہ یہ نیم گرم ہو گیا ہے اب آرام سے ہم اس کے ساتھ کلیننگ کر سکتے ہیں چی طرح سکربر سے کلیننگ کے بعد ہم نے اس کا سٹوپر دوبارہ سے کھول دینا ہے اور کھولنے کے بعد یہ پانی جو ہے اس میں سے نکلنا سٹارٹ ہو جائے گا اور جو فرنٹ والی سائٹ سے وہ ہم خود گلاس کے ساتھ یا کوئی مگ لے کے ادھر سے سارا پانی نکالنا سٹارٹ کر دیں گے دونوں طرف سے پانی نکل رہا ہوگا تو یہ جو ہے بہت جلدی سارا اس میں سے کلیر ہو جائے گا لیکن اب یہ ایک باری میں نہیں ساف ہوگا کیونکہ اس کے اندر ہم نے بیکنگ سوڈا ڈالا ہوا ہے اگر ہم اس میں کوئی جھاگ وغیرہ بنانے کے لیے کوئی لیکوڈ سوپ استعمال کرتے ہیں تو اس کے لیے تو ہمیں اور بھی زیادہ محنت کرنی پڑتی تو ہم نے کیا کرنا ہے جی دو سے تین بار یہی والا کام رپیٹ کرنا ہے سٹاپر لگانا ہے پانی ڈالنا ہے اچھی طرح اسے ہلانا ہے تھوڑا سا ہلانے کے بعد دوارہ سے سٹاپر کھول دینا ہے دونوں سائیڈوں سے پانی نکالنا ہے اور اس طرح کرتے ہیں تب تک ہم نے یہ کام کرنا ہے جب تک کہ ہمارے پاس جو گلاس میں پانی مل رہا ہے وہ گدلا گدلا سا ہے اس میں تھوڑا بھی اس کا کلر جو ہے کلیر نہیں ہوا ہمیں نہیں لگ رہا پانی تو جب تک وہ صاف نہیں دکھائی دے گا تب تک ہم نے اس میں یہ پانی جو ہے ڈالتے رہنا اور نکالتے رہنا ہے تین باریاں تو ضرور ہم نے لگانی ہے یعنی اس میں ہم چاہے ریسٹ بھی کر لیں تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد بھی یہ کام کر لیں یا ایک ہی باری میں ہمت کریں تو سارا کام کر لیں اس کے بعد جی اس کے اندر سے جو اس کے کچھ حصے ہم نے نکال لے تھے وہ بہت زیادہ ان پر زدی دھبے زدی داغ لگے ہوئے تھے پانی کے ہارڈ سٹینز آف وارٹر تو ان کو کلین کرنے کے لیے جو میں نے بلیچ میں نے رکھ دیا تھا تو اب یہ بہت آسانی سے صاف ہو رہے ہیں ان کو پہلے میں نے بلیچ کے ساتھ ہی صاف کیا ہے اور اس کے بعد میں نے پانی سے اچھی طرح واش کیا ہے تاکہ ان کے اندر کوئی سمیل وغیرہ نہ رہے اسی دوران بار بار میں نے ڈسپینسر میں پانی بھی ڈالا ہے اور پانی نکالا بھی ہے یعنی تین بار تو میں نے ایسا ضرور کیا ہے اور مجھے لگا کہ پانی بلکل صاف ہو گیا ہے وہاں پر جا کر پھر میں نے روکا ہے اور کبھی میں ادھر جا کر وہ کام کرتی تو کبھی ادھر آ کر یہ کام کرتی یعنی کہ اپنا کام کمپلیٹ کرنے کی مجھے عادت ہے میں کمپلیٹ کر کے ہی آرام کرتی ہوں درمیان میں کبھی بھی کام کو نہیں چھوڑتی تو یہ جی اس کو پھر ہم نے باہر سے بھی اچھی طرح سے صاف کر لینا جہاں جہاں اس کے جوائنٹس ہیں یہاں پر ہاتھ بہت زیادہ لگتے ہیں اور ہاتھ لگنے کی وجہ سے بہت جلدی اس کے اوپر ہمیں نشان نظر آنے لگتے ہیں روزانہ کی کلیننگ یہ ہونی چاہیے باہر والی جو ہے اس کی ٹپ کی جو ہے یعنی اس کے اندر لگے ہوئے باول کی کلیننگ ہمیں پندرہ دن بعد مہینے بعد یا دو مہینے بعد تو ضرور کر لینی چاہیے جی یہ دیکھئے water dispenser neat and clean ہو چکا ہے اب اس کے پیچھے جو نیٹ لگا ہوئے اس کو بھی کلین کرنا ہے اس کے اوپر بہت زیادہ دھول مٹی آرام سے بیٹھی بھی ہوتی ہے تو اسے بھی ہٹانا ہے ہم نے پہلے میں نے اسے سپان کے ساتھ ساف کیا ہے سپان گیلا نہیں ہے بہت ہلکا سا میں نے اسے ویٹ کیا ہوئے یعنی پانی یہاں بلکل نہیں لگنے دے گا اور اس کے بعد جی ساتھ میں میں نے brush بھی استعمال کیا اور اس طرح کر کے میں نے جہاں سے مٹی اٹھا دی ہے اور اس کے پیچھے جو سٹاپر ہیں وہ یاد سے ہم نے لگا دینا ہے کیونکہ جب ہم نے bottle رکھنی ہے تو water dispenser کی complete cleaning کے لیے میں نے جو ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہے اس کا لنک آپ کو description box میں سے مل سکے گا اور ساتھ میں water dispenser bottle کی cleaning کا لنک بھی آپ لے سکتے ہیں میری آج کی بہت ہی useful ویڈیو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائکس دیجئے کمنٹس کیجئے اور شیئر ضرور کیجئے دعوان میں اجاز رکھئے گا اللہ حافظ